لکھابر کی طرف ویدھائک پردیپ یادب کے بعد اب بسپا ویدھائک شپ پوجن مہتا پر یون شوشن کا پرتارنا کا عاروپ لگایا ہے دراصل راج مہلا آئیوگ میں پلامو کی ایک شکشکہ نے حسین آباد سے بسپا ویدھائک شپ پوجن مہتا پر پچھلے تین سال سے پرتارت کرنے کا عاروپ لگایا ہے پرتارتہ نے یہ بھی عاروپ لگایا کہ سکشہ ویبھاگ کے سچیب کو غلط آبیدن بھیج کر بار بار ڈپٹیشن رکبایا جا رہا ہے شکایت ملنے کے بعد آئیوگ کی اڈھاکش نے کڑی کار روائے کرنے کا عادیش دیا ہے ساتھی ویدھان سبح اڈھاکش کو بھی معاملے کی لکھت میں جانکاری بھی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے مجھے بہت ہی پریشان اور تنگ کیا ابھی بھی وہ وہاں سے میری ٹرانسپور ہونے کے بعد بھی وہ مجھے ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں بینامی پترہ چار کر کے آئیوگ کے پاس میں آئی ہے نیائی تو ہم اس کو دلائیں گے دوسری چیز کی آج کا لوگ حیوانیت کا حد پار کر گیا ہے لوگ حوص کا سکار بنانے کے لیے تم کچھ بھی کرو ایک بیدھایک ہی نہیں بیدھایک جو ہے سو ہیڈ ماسٹر کے تھوڑ بھی کروا رہے ہیں اس کے ساتھ میں تین چار لوگ ملے ہیں ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح اس لڑکی کو میرے پاس بھیجو اگلی خبر ہزاری باگ سے ہے ہزاری باگ کے ایک یوبک پر اپنا دھرم چھپا کر یو پی کے آزم گڑ کی لڑکی سے شادی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے رانچی کے پہاڑے مندر میں پانچ سال پہلے یوبک نے شادی کی حالانکہ اصلیت سامنے آنے کے بعد اس نے لڑکی سے نکاح بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پرتارنا کا دور شروع ہوا اور پچھلے سال اس نے ٹرپل طلاق دے دیا اب مہیلہ کے سامنے اپنے اور اپنے دو بچوں کا پیٹ پالنے کی ذمہ داری ہے ایسے میں اس نے پولیس سے مدد کی گوھار لگائی ہے کچھ دن ٹھیک سرکھے پھر ہوئی مار پیٹ کرنے لگے مار پیٹ کرنے کے بعد پھر ایک سال پہلے گھر میں پورا گھر کا ٹوٹال میں مرتک تیل چھڑک کے آگ لگا دیئے تھے پورا الماریا، کورسی، پورا ٹوٹال گھر کا کپڑا سب چیز توڑ پھوڑ، ٹی ویو بھی جتنا تھا پہاں خاصا توڑ پھوڑ کر دیئے تھے بہت برا طرق سے کیے تھے مار پیٹ اس کے بعد ہم کو طلاق دے دیئے ہیں ادھر بکاروں کے چاس میں پریمی جوڑے نے انصاف کی گوھار لگائی ہے دونوں نے اپنی مرجی سے شادی کی بات کہی ہے دراصل لڑکی کے پریجنوں نے لڑکے پر اپھرن کا معاملہ درج کر آیا تھا جس کے بعد پولیس نے لڑکے کے گھر والوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا جس کے بعد پریمی یوگل خود ایس پی کے سامنے پیش ہوئے اور اپنی مرجی سے شادی کرنے کے بعد کہی ساتھی اپنے بالک ہونے کا سرٹیفیکٹ پیش کیا حالانکہ اس کے بعد دونوں کو سی جی ایم کوٹ میں پیش کیا گیا جس کے بعد کوٹ کے آدیش پر لڑکے کو نیائی خیراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے جبکہ لڑکی کو اس کے گھر والوں کو سوپ دیا گیا میرے پاپا نے کیا ہے کہ ہم لوگ میرا میسنگ ریپورٹ لکھائے گیا ہے کہ ہم بھاگ چکے ہیں یہ مجھے لے کے بھاگ گیا ہے کیڈناپ کر چکا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میں خود سے گئی ہوں سادی کر کے گئی ہوں اور پھوڑی فیملی والے کو بتا کے گئی ہوں ساتھ میں میں اپنے فیملی والے کے سامنے سے اپنا پھوڑا کپڑا سرٹیفیکٹ ہر ایک چیز لے کے نکلی ہوں پولیس اُس ماملہ میں اپنا جو کروائی ہوتا ہے کی ہے لڑکا کو جیل بھیجی ہے اور لڑکی کا میڈیکل ویگر کرانے کا اپرانت سیجیم کے نیالے میں اوپا ستھاپن کیا گیا ہے جہاں سے اُس کو پریجن کو سمک دیا گیا ہے